اچھا دی کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے تواہم پرستی اور یہ بہت سارے لوگ جو وصفصوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مختلف عامل بابوں کے طرف رخ کر لیتے ہیں جن کی ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہار ہماری کراچی کی کیا ہمارے پورے پاکستان کی دیواروں پر جہاں جا لوگوں کا مان جا ہے وہ ہم ذرا سا دگمگاتا ہے اور پھر جاتے ہیں اسے لوگوں کے پاس اس حوالے سے آپ لوگ کی کالز بھی لیں گے نور بھائی جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے اور جو ہم نے پھر بریک پر چلے گئے تھے نور پر یا بات کمپلیٹ کریں پھر تاکہ میں ایکس قویسٹن کر سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بدگمان یہ تواہم کو اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� سورہ ملک پڑھتے ہیں سورہ ملک ہم برکت کے لئے پڑھنے ہیں قبر سے وحشت کے لئے پڑھنے ہیں کبھی سورہ ملک کو سمجھ کے پڑھنے ہیں کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہوائے بسیط میں اپنے پروں کو پھیلا دیتا کون ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتا اللہ الرحمن جب پرندوں کو وہ گرنے نہیں دیتا جس کو دیکھ کے جہاز بنا لیے اب یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا اس سے کیسے بچا جائے نیگٹیوٹی بہت ہے جس طرح میری بہن نے سوال کیا ہمارے کام ہوتے ہوتے خراب ہونا شروع ہو گئے ہم پہلے مٹی میں ہارڈ ڈالتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا آج ہم سونے میں ہارڈ ڈالتے ہیں وہ مٹی ہو جاتا تھا اس کی وجہ کیا ہے پہلے کوئی کام کرتے تھے صرف سوچتے تھے کام ہو جاتا تھا اور آج یہ کام خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں کیا کوئی زندگی میں منحوس آ چکا ہے ناؤزباللہ منزالک اگر یہی خواتین کے شادی ہو کے آئے کوئی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیر اتنے ناؤزباللہ منزالک اتنے خراب آئے کہ ہمارا چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نفی فرمائے ممتاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں میر پور ماتنے سے السلام علیکم جی بار اسلام کیسے مزاد سر خرید سے بلکل خیرت سے آپ چیک ہے الحمدللہ رب العالمین اچھا مہربانی یہ میرا یہ کوششن ہے سوال ہے کہ میں جیسے دادا ہوں آراستے میں جا رہا ہوں کافی جگہ پر گاڑی میں تو دس پندرہ جیسے میں نے کھڑے ہیں مطلب فقیر گدا کر جس کو بولتے ہیں جی جی تو کس کو پانچ دس کو میں نے اگر دے دیا کسی ایک آدھے کو نہیں دیا تو کبھی کبھی وہ یہ سے گدا کریا فقیر ہوتے ہیں بد دعا دے دیتے ہیں بد دعا دے دیتے ہیں وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں مطلب ہے نا کیا ان کی بد دعا ہے کہ قبول تو نہیں ہوتی ہاں وہم میں تو بندہ پڑھ جائے صحیح صحیح ٹھیک ہے ممتاز فی ہم آپ کا بلکل یہ واقعی ایک سار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کو دے دیں یا پھر آپ کسی کو نہ بھی دے سکے تو آپ کو بد دعا دے رہتے ہیں پھر آپ خوف میں آجتے ہیں کہ اللہ اس کی بد دعا دے دیتے ہیں آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ کو لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے یقین فرمائے گا یہ خالی فغیروں کی بات نہیں ہے گھر کے اندر کی بھی بات ہے پڑوسیوں کی بھی بات ہے اگر آپ کا اللہ کا معاملہ ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساتھ جائے بددہ علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو مجھول خورا اللہ مالا بھر مخالف ہو فلق بھی ہو ادو میرا بگڑتا کچھ نہیں یا رب اگر نگاہبہ ہے تو میرا پھر وہی بات ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ کامل یقین ہوگا اور صدقات کسے دیں یہ قلبات ہم نے یہ بات کہی آپ اپنے جاننے والوں کو دیں رشداروں کو دیں دوسرے ان کو دیں یہ جو باہر جو بھیکاری ہوتے ہیں ان کو شرم دینا جائز نہیں ہے ان کو شرم دینا جائز نہیں کیوں اللہ کی نبی صلی اللہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے آپ کہہ رہے رشداروں کو صدقہ دے ابھی یہاں اس کا جواب میں دیتی ہوں یہ اصل میں تصور ہے کہ صدقہ ہم جس کو دیتے ہیں اس پر ہماری بلا چلی جاتی ہے اور یہ تصور ہمارا یہ بھی ہے کوئی یہ میں نے رہی سولی گا یہ اسلامی تصور نہیں ہے یہ اہام لوگوں کے پہلے میں باہت ہے وہ پرانا تصور ہے ادھر سے آیا ہے تو اصل میں ایسا نہیں ہے ہمارا صدقہ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پر تھامتے ہیں سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں بلیات ٹلتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر جا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا یہ اصل لوگوں نے یہ پوچھا ہے بعض لوگ ہماری سوچ جتنی چھوٹی ہوتی نا بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی دنیا کے اکاؤنٹنٹ کی طرح سمجھتے ہیں سر ایسے ہی یہ ہے اکاؤنٹنٹ کی طرح سمجھتے ہیں بہت بلند ہے اور اسے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس کو ایک بلہ کو ختم کر کے کہیں نہ کہیں اور کسی بلہ کو منتقل کرنا ہاں صدقہ دینے والے کی بلہ دور ہو جاتی ہے جس نے صدقہ لیا ہے اس پر کسی قسم کی کوئی بلہ ہے آپ کو نا ڈسپلی سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے وارا نا آپ کو کر کے اس کے ہاتھ میں تو آٹ لگے گا ہمارے وائر نیت کر کے بھی دنیا یہ بھی بات بتا دو ایسے ایسے کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہمارے ساتھ ایک یہ اصل میں نیت کا ہے بہت مجھے بات کر کرنا بہت بڑھ لگتی لیکن کیا کروں کالر موجود ہیں آزاد کشمی سے ہمارے ساتھ کالر ہے محمد قبی السلام علیکم جی السلام علیکم قبیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے محمد قبیر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کالی بلی کے مسئلہ ہے راستہ کاکمہ یہ میں نے گجرہ والا میں کام کرتا تھا شاپ ہے صبح میں جیسے کام پہ نکلا تو کالی بھی آگے سے گزر گی پوری کالی میں نے زہن میں نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں دکان پہ گیا ہوں اگلے نے مجھے چھوٹی کرا دیا کہ کام پہ جاؤ بلی لاب رہے ہو اچھا صحیح ہے آپ کو لگا کے وہ چونکے آپ نے وہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ آپ کا خیال ہے جی جی میرا یہ خیال ہے کہ میں نے وہ راستہ گاٹا اس نے میں بزراء جیسے ہی میں گیا تلک سو خیر گریتی وہم آگیا ویسے آپ کا روزگار تو بحال ہو گیا الحمدللہ نہیں ختم ہو گیا نہیں بعد میں نہیں ختم ہو گیا ختم ہو گیا ابھی در ختم ہی جل رہا ہے پیاری لگاتا ہوں اچھا 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 ایک تفیق مکمل بری بات ہو جائے جب میں بات کرتا ہے کہ ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتے ہیں کبھی ایک زمانہ تک مٹی کو ہاتھ لگاتے وہ سونہ ہوتے ہیں پیاری والی صاحب رحمت اللہ علیہ اچھا فرماتے تھے بیٹے ہمیشہ جادو نہیں ہوتا تمہارے آمال ہوتے ہیں تمہاری حرکتیں ہوتے ہیں تمہارے لہجے میں تکبر آ جاتا ہے جب آپ کو اللہ عزت شہرت مقام مرتبہ دے رہا ہوتا ہے تو آپ میں اکڑ آ جاتی ہے پھر اب والی صاحب کو جملہ اکڑ میں پکڑ اور آنا میں فنا لیکن نور بھائی کہیں کہ آزمائش بھی تو اللہ ہی کی طرف سے دی ہوتی نا بہت ساری جگہوں پہ اچھا یہ جیسے ہم تواہم پرستی کہہ رہے تھے تو یہ جو خود پرستی ہوتی ہے یہ بھی زیادہ تواہم پرستی کی طرف پرستی سے پہلے تو شیطان نے کی تھی ہاں اس نے کہا کہ میں تو اس سے بڑھ کر ہوں تو آنکھ سے تو نے بنایا اس کو نے مٹی سے بنایا تو میں کیوں جھگوں میں تو اتنا سینئر ہوں میں نے دوچھے ہزار سال تک عبادت کیوئی ہے تو ابھی ابھی غلق ہوئی ہے میں کیوں جب ہوں اس کے سامنے اچھا اس وقت بھی شیطان سے جو مسٹیک ہوئی بعد میں جا کے آپ ایک کمپیریسن اگر کیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کی قریب نہیں جانا ہی لیکن وہ چلے گئے ترکیہ اولہ ہو گیا دونوں کا جو رییکشن ہے نا وہی انسانیت ہے یا شیطانیت شیطانیت اور حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا ہم نے اپنے نفسوں پر اور اگر تُو نے رحم نہ کیا اور تُو نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے جو خطا کر کے آجیز دکھاتے ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں جو خطا کرنے کے بعد اکڑ جائے وہ شیطان کا بیار آپ کا کوئی پیارا ہونا جو نام آنگے تو اس کو قان میں پیار سکیں گے یا ایسا بندہ شیطان پر چلنے لگتا ہے تو آئیم سوری بڑا اچھا ہے اچھا کبیر بھائی کے لیے جو مشکل ایک آسان ہم کچھ ضرور کو ایسا اس میں آزم بتا دیجئے کہ جس کو پڑھنے سے ان کا رسک بہال ہوشی ہے جادو کے معاملات ہیں مثال کے طور پر جادو ایک حقیقت ہے اگر ہے بھی معاملات ہیں اس میں آپ صورت البقرہ کی کسرت کیجئے بلی کا تو بتائیں اچھا یہ بہت ذہن میں رکھیں یہاں رکھیں گے رسک کے حوالے سے کمائی کے حوالے سے آپ نے بات کی نہیں وہ اصل میں نا جی میں آپ کو سباہ کروں تمہارے رسکہ بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں ہے آج ایک ہزار روپے اترنے پوری دنیا بھی مجھے دینا چاہے تو ایک ہزار سے زیادہ دے نہیں سکتی اور اس نے اگر سو روپے لکھے ہیں کوئی چھیننا چاہے نہیں چھین سکتی بے شاہے کامل یقین ہونا چاہیے یہ اب کیسے آئے کامل یقین اس کا ثواب بھی قرآن دے رہا ہے تم اپنے نفس کو ان کے ساتھ رکھو جو ہمارے والے ہیں جب تم ہمارے والوں میں آکے بیٹھو گے تو تمہارے سوچ بھی ہماری والی ہو جائے گی ہم اصل سیالکورٹ سے کالٹ ہیں عبد المناف السلام علیکم جی عبد المناف کیا پوچھنا چاہیں گے آپ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میری علماء سے یہ مطلب کہ اگر روزے کی حالت میں وومنٹنگ آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مطلب روزہ ہوتا ہے صحیح ٹھیک ہے چالیں فورا نہیں بتا دیں جی روزے کے عالم میں اگر بے اختیار کہہ کر لیا اس کی اختیار میں نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں باطل ہوتا لیکن بعض مرتبہ کچھ ایسی کہہ کیات ہو جاتی ہے کہہ کرتا ہے انسان کو اختیار کے ساتھ اختیار کے ساتھ اگر کہے تو روزہ باطل ہو جائے گا عدر وائز باطل نہیں ہوگا جی ایسا ہی ہے اب پڑھنے کے بتا دوں سورہ بقرہ پڑھیں نماز کی پابندی کریں باوضو رہیں قرآن کی کوئی سی بھی آیت کامل یقین کے ساتھ پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ربط ہوگا جب ربط ہوگا تو شیطان سے آپ کا تعلق ڈسکنیکٹ ہوگا جب ڈسکنیکٹ ہوگا ساتھ ایک بار آیت القرصی ایک بار تین بار اخلاص تین بار فلق تین بار ناس معوزتیں آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور اپنے پورے چہرے پہ اور جسم پر پھیڑ لیتے ہیں تو حزین آپ کو نہ تو کوئی جادو نہ کوئی بری نظر نہ حسد آپ پر اثر نہیں کرتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ تینوں یہ اخلاص بھی فلق بھی ناس بھی تین تین بار پڑھ کے اپنے ہاتھ مبارک پہ پھونکے اپنے چہرے اور پورے جسم پر جانتا کہ آپ کا ہاتھ جاتا تھا یہ کرتے تھے اس ناظم کو ایک لیے میں چاہوں گی اگر اس کے لیے کوئی تسبیح آپ بھی بتا دیں کمیل بھائی ایک تو خود تسبیح حضرت فاطمہ ظاہرہ نماز کے بعد پڑھیں اسی نیت سے دوسرا ہے کہ سورة طلاق کی جو دوسری آیت کا آخری حصہ ہے پھر تیسری آیت شروع تھی جو اللہ پر توقل رہتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ کہیں کہیں اس کے لیے رزق احتمام کر دیتا اس آیت کا ترجمہ ہی ہے تو اس پر انشاءاللہ یقین کرتے ہیں فجر کے بعد ایک مردبہ پڑھ لیں میں تو اس بات کے لیے کوئی زیادہ قائل نہیں لیکن خود حدیث میں حدیث میں کیا ہے پتہ ہے جس کا معاملہ اللہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس سے دعا کی اتنی ضرورت رہ جاتی ہے جتنا کھانے میں نمک ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی پر صبح سے لے کے شام پر دعا ہی پڑھتا رہے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ آپ نکلیں آپ کام کریں فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَا فَانْتَشِرُو فِلَا جب تا نماز پڑھ لوں شکریہ